لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے اور ایک عوام الناس کے لیے ایک میسج ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں ایک علمی انفرمیشن ہے تو ہوتا کیا ہے کہ قرآن کریم کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کے معنی بیان کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ ایڈوکیٹ فیض سید یا سید فیض جو بھی ان کا نام ہے ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس طرح اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں جو غیر مقلدین ہیں سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا وہابی ہیں جو بھی ہیں یہ اس طرح کے ان کے کانسپٹس ہیں کہ پھر یہ واقعات آؤٹ اوف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں قرآنی آیات آؤٹ اوف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں اچھا اسٹارٹ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں نا صحابہ اکرام حضرت ابو بکر الصدیق حضرت عمر فاروق حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال پاک ہوتا ہے اور صدیق اکبر حضرت عمر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضور فوت نہیں ہوئے اور اس وقت تک فوت نہ ہوں گے جب تک منافقین کو تہہ تیغ نہ کر دیں گے صدیق اکبر نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ بیٹھ جائے لیکن انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت صدیق اکبر نے انہیں کہا کہ اے شخص تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول وفات با چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں خود فرماتا ہے بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے انہوں نے مرنا ہے اور آپ نے انتقال فرمانا ہے یہ فرق کرتے ہیں علماء اس کی ترجموں میں بھی بارحال اس کو میں ایکسپلین کروں گا اس آیت کو آپ کو اور صحابہ کرام اس آیت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے اس طرح نہیں جس طرح یہ سمجھتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمِّتَّ وَهُمُ الْخَالِدُونَ اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لئے جو آپ سے پہلے گزرائے اس دنیا سے ہمیشہ رہنا ہے اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے انہوں نے بھی جانا ہے تو آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور پھر صدیق اکبر جو ہے قبر پر تشریف لائے لوگوں کا جو جھمگٹا حضرت عمر کے اردگرد تھا وہ سب حضرت عمر کو چھوڑ کر صدیق اکبر کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے پھر اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اور پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی تو پہلی آیت تو سورة الزمر کی تھی اور دوسری سورة الانبیاء کی تھی اور پھر سورہ عالی عمران کی آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ اور نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول یا شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دین اسلام سے تو تمام لوگوں نے ان آیات کو حضرت صدیق سے سنا تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں پھر حضرت فاروق نے بھی اپنی اس غلط فہمی کا اضالہ کی اور حضرت ابوبکر کی تصدیق فرمائی تو بہرحال یہ تمام واقعات مدارج النبوہ اور دیگر صیرت کی کتابوں میں آتے ہیں اور پھر یہ لوگ ان واقعات کو اپنی مرضی کا رنگ پیناتے ہیں کہ دیکھو صدیق اکبر بھی تو کہہ رہے ہیں اور یہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَيِّتُون آپ مجھے بتائیں میت کا کیا مطلب ہوتا ہے پوچھتے ہیں اچھا دیکھو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما رہا ہے اَفَإِمَّتَوَهُمُ الْخَالِدُون اگر آپ کو موت آگئی یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ کا رسول کے بارے میں اللہ کہتا ہے اَفَإِمَّتَوَهُ قُتِلَ اگر آپ کو موت آجائے یا آپ قتل ہو جائے تو اب یہ الفاظ کے چناؤں ایسے کرتے ہیں کہ جو سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں اور ان کے موقف کے قریف ہوتے ہیں کیونکہ یہ موت مردہ میت ایسے الفاظ رسول کے لئے استعمال کرتے ہیں جو خلافِ عدب بھی ہے اور خلافِ ترجمہ بھی ہے اچھا آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں اس بات سے آپ کے بہت سارے عقدیں خود ہی حل ہو جائیں گے اسی آیت کو لے کر جس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اللہ نے اپنے رسول سے کہا اِنَّكَ مَيِّتُن وَإِنَّهُم مَگِّتُون کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے یہ اس طرح کے ترجمے کرتے ہیں اچھا اب یہ آیت جو ہے نا میرا بھائی پہلے تو یہ مکی دور کی آیت ہے آپ کو کانٹیکس چاہ جائے گا ذہن میں تو مکی دور میں کون مخاطب ہے کفار ٹھیک ہے کفار مخاطب ہے اِنَّكَ مَيِّتُن یہ حضور سے بات ہو رہی ہے وَإِنَّهُم مَيِّتُون یہ کفار سے بات ہو رہی ہے تو خدا کے بندے کوئی پاگل جاہل ہوگا جو نبی کو اور کافروں کو ایک پلڑے میں طول دے یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اب آ جائیں آپ کو میں لغت سے عربی زبان کی گریمر سے بات سمجھاتا ہوں دیکھیں عربی زبان میں دو کونسپٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی اسم نکرہ اور ایک ہوتا ہے اسم معرفہ یا اس کو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اسم نکرہ کیا ہے یا الاسم ان نکرہ اس کو کہتے ہیں جی انڈیفنیٹ ناؤن یعنی کومن ناؤن یا یہ کہتے ہیں نا لڑکا لڑکی شہر ایک عام بات ہوگی اور اگر اسی لفظ کو ال کے اضافے کے ساتھ کہا جائے تو اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو ہم کہیں گے الاسم المعرفہ the definite noun اب جیسا مثال کے طور پر کسی کا نام محمد سعاد یہ الاسم المعرفہ ہے اور اگر کوئی جنرل ہونا شخص آدمی یہ اسم ان نکرہ ہے تو ال لگانے سے المعرفہ ہوتا ہے اور غیر حال سے نکرہ ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں مدینہ المنورہ المدینہ المنورہ ہم یہ نہیں مدینہ منورہ نہیں کہتے ہیں المدینہ المنورہ یعنی ایک خاص شہر کی بات ہو رہی ہے اس لئے المدینہ کہہ رہے the city اگر ہم کہتے ہیں مدینہ تو ایک عام بات ہو جائے وہ تو ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں تو المدینہ خاص ہو گیا اچھا اب اس آیت پر دیکھیں النکرہ اور المعرفہ کا فرق آپ کو میں نے بتا دیا ال کے بغیر معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے اور ال کے ساتھ معرفہ ہے ال کے بغیر نکرہ ہے ال کے ساتھ معرفہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس آیت میں آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکا میتن بیت کے ساتھ ال نہیں ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون اس کے ساتھ بھی ال نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ دونوں اسم کیا ہوئے نکرہ ہوئے ٹھیک ہے اگر دو اسم نکرہ ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں تو علماء لغت اصول فقہ میں یہ قائدہ مقرر ہے کہ نکرے کا دوبارہ ذکر کیا جانا دوسرے اور پہلے نکرے میں فرق ہوتا ہے یعنی وہ ایک نہیں کنسیلر کیے جائیں گے ان کے ایک معنی نہیں لیے جائیں گے اب دیکھیں اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا الْعُسْرَ الْعُسْرَ ہے اور يُسْر ال کے بغیر ہے تو اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی الْعُسْرَ تو دو دفعہ ہے لیکن کنسیلر ایک ہوگا کیونکہ وہ معرفہ ہے یسر ال کے بغیر ہے تو وہ نکرہ ہے وہ دو الگ الگ یسر ہوگے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں کیونکہ نکرہ اگر ایک کے بعد ایک بطواتے رائے تو دونوں ایک جنس نہیں ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا انکا میتن و انہم میتون تو اب یہ دونوں لفظ میت ایک معنی میں استعمال نہیں ہوں گے کہ حضور کے لئے جو لفظ میت استعمال ہوا ہے اس کا معنی الگ ہوگا اور کافروں کے لئے جو لفظ میت استعمال ہوا ہے اس کا معنی الگ ہوگا جس کو تھوڑی بہت عربی گرامر آتی اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی لیکن جنہوں نے بات سمجھ نہیں نہیں ہے بس انہی کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہ وہ لوگ ہیں جو بات سمجھنا نہیں چاہتے اس لئے علماء کرام جب اس کی تشریح کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو کافر پر موت آئے گی وہ اس کی موت ویسی ہوگی جیسے کافر کی موت ہوتی ہے اور جو نبی پر آئے گی وہ نبی کے مقام کے لحاظ سے ہوگی اور ہمارے نبی پر ایک آن کے لئے موت آئی تھی کیونکہ تقاضہ بشریہ ہے کہ ہر نفس کو ہر زیرو کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن موت کے مزے چکنے کے بعد پھر نبی کی زندگی کا دوبارہ جسد مار روح شروع ہو جاتا ہے اس کی حیات جاویدانیں شروع ہو جاتی ہے لیکن کفار کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے اچھا چونکہ یہ ایک آن والی موت ہونی ہے اسی لئے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے نبی کو قصل بھی دیا گیا کفن بھی پہنایا گیا حجرہ مبارک میں دفن بھی کیا گیا اور قبر میں آپ کو حقیقی اور جسمانی حیات اتا گی گئی اور کفار وہ تو بالکل مردہ ہوتے ہیں صرف عذاب قبر پہنچانے کے لئے ان کو ایک قسم کی برزخی زندگی دی جاتی ہے یہ تو کوئی جاہل ہوگا جو نبی کو اور کفار کو ایک آیت میں یگجا کر دے حالانکہ وہ اس میں نقرہ اس میں معرفہ بھی نہیں ہے اور یہ اسی طرح لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اپنی جہالت اور کم علمی سے اور گستاخی کرتے ہیں نبی کی شان میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی اس آیت کے زمن میں لکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس آیت میں ایک طرف تو آخرت سے خبردار کرنا ہے کہ موت سب کو آنی اس جہاں سے آگے جہاں میں جانے کے لیے وہ ایک پروسس ہے اس لیے عمل کرو اس لیے ایک بات ذکر کی گئی کہ نبی کو بھی موت کا مزا چکھنا ہوتا ہے پر اس کی کیفیت جدہ ہوتی ہے تمہاری کیفیت الگ ہوتی ہے تاکہ تم ان لوگوں کی طرح اختلاف میں نہ پڑھو جو تم سے پہلے نبیوں کی زندگی اور موت پر اختلاف میں پڑھ گئے اس لیے بات واضح کر اور حضرت ابو بکر کا بھی اسی طرح اشارہ تھا کہ حضور اس دنیا سے جلے گئے ہیں ماذا اللہ یہ مطلب نہیں تھا جیسا یہ کہتے ہیں کہ مردہ ہو گئے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتے کہ ان کے اپنے گھڑنٹو ہیں حالانکہ نبی نے خود کہا ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں باہیات ہوتے ہیں اس پر بھی بات میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ایک درس دیا ہے مختصرن آج بھی ذرا ذکر کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کی خبر دے کر یہ بتایا کہ ہر چند کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیرت دیا لیکن موت میں تمام مخلوق برابر ہیں یعنی سب پر آنی ہیں پر آنے کے بعد کی کیفیت جدا ہے دیکھیں نا قرآن کریم میں شہدہ کے بارے میں بھی تو آتا ہے کہ وہ زندہ ہے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان پر کبھی موت ہی نہیں آئی وہ موت آئی اس کے بعد ان کی زندگی شروع ہو گئی دوبارہ سے اور انبیاء کا درجہ تو شہدہ سے بہت آلہ ہوتا ہے بہت آلہ ہوتا ہے اور دیکھیں نا بھائی ہر مومن کی روح اس کے جسم سے قلیل وقت کے لئے نکالی جاتی ہے پھر اس کی روح کو علیہین کی طرف لے جائے جاتا ہے پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح کو پھر اس کے جسم میں داخل کر دو سو اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے اور یوں ہر مومن کو قبر میں ایک برزخی حیات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو عقل قلیل وقت کے لئے آپ کے جسم مکرم سے نکالا گیا اور اس سے بہت کم وقت کو آن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آپ کو آپ کے مرتبے کے لحاظ سے پھر جسمانی حیات عطا کر دی گئی اور ہر مومن کی روح کو قلیل وقت کے لئے نکالنے پر حدیث بھی موجود ہیں جیسے امام احمد بن حنبل کی وہ طویل حدیث موجود ہے جو درجہ صحیح پر اس کی سند ہے جس میں تمام باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کے لئے کیا معاملہ ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے اور فرشتے اس کو ایک پلک میں چھپک میں لے کے جنتی کفن میں رکھ کے روح زمین کی سب سے اچھی مشک میں اس کو خجبو لگا کر پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر واپس لوٹائی جاتی ہے وہ تمام معاملات پھر قبرک والے ہوتے ہیں اس کے بعد جنت کی اس کے لئے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور منتحہ بسر تک اس کی قبر میں وسعد کر دی جاتی ہے مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے حدیث نمبر 18,534 پھر اس کو مسنف ابن عبی شہبہ میں بھی روایت کیا ہے سنن عبی دعود میں بھی آتی ہے شعب العیمان میں بھی آتی ہے کئی قطب حدیث میں آتی ہے درجہ صحیح کی اس کی سناد ہے اچھا رسول اللہ اور مومنین میں بھی مثل حیات فرق ہے دونوں کی کہ اس دنیا میں جانے اچھا یہ تو علماء دیوبند کے میں آپ کو بتاتا ہوں قاسم نانوتوی وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اور مومنین کی موت میں بھی مثل حیات فرق ہے تو اس میں بھی ایک فرق ہے مومنین ایک عام مومنین کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ الگ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ الگ ہے یعنی ہم تو اہل سنت والجماعت تو ہیں یہ دیوبند والوں کے پاس بھی یہ آپ کو مل جائے گا تو باران حضور پر موت آنے سے آپ کی حیات زائل نہیں ہوئی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی تھی اور عام انسانوں پر موت آنے سے ان کی حیات ساری آدھی زائل ہو جاتی ہے اچھا امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور امام بحقی نے کتاب حیات الانبیاء میں حضرت انس سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں مسند ابو یعلا حدیث نمبر 3425 حیات الانبیاء امام بحقی کی جو ہے یہ درجہ صحیح کی روایات ہیں اور اس کو شیخ البانی جو ہے نا ان کے انہوں نے اس کو درجہ صحیح اس کو احادیث صحیح کا جو ان کا سلسلہ ہے سلسلہ تلہ حدیث صحیح جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے درجہ کی حدیث نمبر 621 پہ مجمع الزوائد میں آتی ہے تاریخ دمشق القبیر میں آتی ہے کئی کتب میں آتی ہے امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے کہ ثابت بنانی نے حمید الطویل سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ علم ہے کہ انبیاء کے سوا بھی کوئی اپنی قبروں میں نماز پڑھتا ہے انہوں نے کہا نہیں حلیت الاولیاء میں آتی ہے یہ حدیث نمبر 2567 تو میرا بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ وہ نہیں ہے جو تمام انسانوں کی طرح کیونکہ تم نے ان کو سمجھا اپنی عقلوں سے ہے تم کو اپنے جیسا سمجھتے ہو نا نبی کو وہ بار بار وہی آیت کو اٹھ کرتے تھے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ آگے بھی تو بتاؤ یوحا ایلئی آگے بھی تو بتاؤ یوحا وہی بھی آتی ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح مسلم کی حدیث بھی تو بتاؤ حضور نے کہا تم میں سے کون میری مثل ہے کون میری مثل ہے ایوکم تم میں سے کون ہے جو میری حیت پر ہے تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے وہ بھی تو بتاؤ نا اور حضرت امار ابن یاسر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاریخ القبیر للبخاری میں آتی ہے امام بخاری کی جو تاریخ القبیر ہے اس میں حدیث نمبر 8902 کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعت عطا فرمائی ہے وہ میری قبر پر کھڑا ہوا ہے حضرت انز بیان کرتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مجھ پر سو مرتبہ درود پڑا ستر آخرت کی حاجتیں اور تیز دنیا کی حاجتیں اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جیسے تمہارے پاس حدیعے اور توفے داخل ہوتے ہیں اور میری وفات کے بعد بھی میرا علم اسی طرح ہے جس طرح میری حیات میں تھا کنز العمال حدیث نمبر 224 اور بھی کئی جگہ کتب میں آتی ہے اس طرح بہت حدیث ہے میرا بھائی لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جب سب کچھ اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر یہ مغالتیں کھاتے ہیں بہت مغالتیں کھاتے ہیں حافظ سیوتی فرماتے ہیں کہ پس قرآن مجید کی سری عبارت سے یا مفہوم موافق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے امام بے حقین کتاب الاعتقاد میں کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو قبض کرنے کے بعد ان کی روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے پس وہ اپنے رب کے سامنے شہداء کی طرح زندہ ہے علامہ ابو عبداللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ احمد بن عمر قرطبی سے وہ نقل کرتے ہیں کہ موت آدم محض نہیں ہے وہ صرف ایک حال سے دوسرے میں منتقل ہونا ہے اور اس کی دلیل شہداء اپنے قتل ہونے اور اپنی موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور وہ خوش و خرم ہوتے ہیں تو انبیاء کا مقام تو بہت زیادہ ہے اس کے اوپر بہت طویل بحثیں ہیں میں ایک ایک چیز میں جاؤں گا نا بہت ٹائم لگ جائے گا تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے مختصرا کہ یہ قرآن کی غلط تعویل پیش کرتے ہیں غلط ترجمے کرتے ہیں حالانکہ حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام قرار کر دیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بے شک اللہ بزرگ برتر نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَجْسَادَ الْأَنبِيَاءَ وَفِي رِوَایَةٍ فَقَالَ اِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَن تَأْكُلَا جِسَامَنَا اب اور آپ کو کیا بات چاہیے اور یہ درجہ صحیح کی روایت یہ اسے امام عبید آود نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام دارمی نے امام احمد ابن حنبل نے ابن خزیمہ نے اس کو اس صحیح میں ابن حبان نے اس کو اس صحیح میں امام حاکم نے امام بزار نے کتنے محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے اسی طرح صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے وسال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا درود و سلام جبکہ آپ کا جست مبارک خاک میں مل چکا ہوگا کیونکہ ابھی تعلیم نہیں ہوئی حضور نے فرمایا جواب دیا تاکہ یہ بات امت کو سمجھ میں آئے کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے تو یہ تمام معاملات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں میرا بھائی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن یہی بات ہے کوئی نہ سمجھنا چاہے اسی طرح امام ابھی دعود ایک اور روایت لاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بیچتا ہے تو بے شک اللہ نے مجھ پر میری روح لوٹا دی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبزول ہوتی ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور سلام کا سلسلہ تو سارا وقت جاری رہتا ہے سارا وقت جاری رہتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر والی وہ روایت جسے امام دار قطنی امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی اب اور بتاؤ مجھے اور کیا چاہیے پھر وہ امام بزار والی اور امام بیحقی والی بھی ایک روایت آتی ہے علیس ابن والک والی بھی ایک روایت آتی ہے کہ یہ تو بڑی واضح روایت ہے حضرت عانس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انبیاء اکرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رماز پڑتے ہیں اسے امام ابو یعلا نے المسند میں امام عدین الكامل میں بہت ساری کتابوں میں آئیے امام اس کو حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لسان المیزان میں بھی یہ روایت آتی ہے اس طرح اور کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے تو مسئلہ تو بڑا واضح ہے لیکن وہی بات ہے کہ جس نے سمجھنا نہیں ہے نہیں سمجھنا اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں